صبح اغم میں ایک بار پھر آپ کو خوش شام دیت کہتی ہوں اور اس کے ساتھی چلتی ہوں اپنے سیگمنٹ کی طرف یہاں پر میں آپ کو جیسے کہ ہم سب ناظرین جانتے ہیں کہ ہر مومن کی یہ جو تمنا ہوتی ہے وہ مطمئنی ہوتا ہے کہ وہ جنت کو جو ہے جنت میں جائے اور کیوں نہ کیوں نہ یہ اس کی خواہش رکھے کیونکہ ہم جس کے چاہنے والے یقینا ہمارا وہ راہ نجات بھی اور ہمارے جنت کا ٹھکانہ بھی ہیں یہ حسکیان اے اہل بیدی محمد یا آل محمد یقینا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ صرف اس کی محبت اور یہ سوچ کہ اگر ہم اپنے عمالوں کو نیگا عمالوں کو چھوڑنے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے یقینا اس کا بھی ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان محبت ان کی محبت کو دل میں رکھے ہمیں وہ تمام عمال کرنے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں کہا ہے جس کے بارے میں انہیں ہدایت کی ہے جس کے بارے میں انہیں قربانیاں دی ہیں جس کے بارے میں انہیں اتنی عزیت اٹھائی ہے تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمالوں پر خاص طور پر نظر کریں اور وہ ان چیزوں سے بچیں ان گناہوں سے بچیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں یقیناً ان کی جو ناراضگی ہے وہ یقیناً پروردگار کی ناراضگی اور ان کی خوشی جو ہے وہ یقیناً پروردگار کی خوشی ہے تو یقیناً یہ ایک ہمارے لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف ان کی ناراضگی خوشی اگر دیکھا جائے تو سراسر یہ ہماری بھلائی ہے ہماری زندگی کو سمارنے کے لیے ہمیں نیک عمال کے جو ہے ایک بہترین نیک عمال کرنے کا جو ہمیں زخیرہ بتا رہے ہیں اور نجات کا طریقہ بتا رہے ہیں یقیناً اس میں سراسر ہمارے ہی فائدہ ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس غام حسین کے ساتھ ساتھ ہم اپنی وہ جو روش ہے وہ جو گناہ ہیں وہ جو راستے ہم نے غلط اختیار کر لیتے ہیں دنیا کی لالچ میں اس کی جو اس میں چہات میں اس کی محبت میں اس سے ہم جو ہٹ جائے اور اپنے دامن کو بچا لیں کیونکہ جب ہم اس طرف اس کی محبت میں پڑ جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے گناہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں نجات کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے نقص پر قابو رکھتے ہوئے ان تمام برائیوں سے ان تمام گناہوں سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنے دامن کو بچائیں اور ان کی خوشنودی کے لیے پرودگار کی خوشنودی کے لیے اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمال کریں جس سے یہ خوش ہوتے ہیں جس سے یہ جن کے ان میں خوشی ہے اور وہ خوشی ان کی یہی کہ اپنے مومن مومن بھائی کا خوش رکھنا ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ دیں ظالم کا ساتھ دیں مظلوم کو اور حق کی بات کیجئے اور وہ تمام ایسی دنیاوی چیزیں ایسے جو اپنی مومن کی بھلائی کیلئے ہوتی ہے یقینا ہمیں وہ کرنا ہے اپنے دین پر چلنا ہے اور اپنی وہ عمال جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ جو ہمیں چیزیں طریقے بتائے گئے ہیں جو رکن ہمیں بتائیں گے انہیں ادا کرنا ہے نماز اول ہے اسے ادا کرنا ہے وقت پر ادا کرنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور یہ ہمیں یہ کہتی جاؤں گی کہ آپ قرآن مجید کی ضرور تلاوت کیا کہ یہ نیام میں بھی خاص طور پر اور فیسے تو کرنا ہی ہے لیکن اس کو نظر اندازہ کیجئے گا کہ یہی ایک دونوں نے خاص جو میسج دیا تھا اس کربلا میں ایک نماز تھی اور دوسرا قرآن مجید تھا جو نیزے پہ بھی میرے مولا جو اس کی تلاوت کر رہے تھے تو اس کو اگر آپ ایک صفحہ در صفحہ بھی پڑھیں یہ میں روزان تقریباً آپ سے یہ بات کرتی ہوں لیکن ساتھ ترجمے کے ضرور اس لئے پر لیا کریے تاکہ آپ کو اس کے معنی کا بھی اندازہ ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسی صورتیں اگر قرآن مجید کے ساتھ کو ایک صورت کو بھی لے رہے ہیں جو کہ میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سورہ معارج کی کسرت سے تلاوت کرنے والا سورہ معارج کی کسرت سے تلاوت جو کرے گا قیامت کے لئے جو ہے وہ اس کے گناہوں کے متعلق جو سوال نہیں کیا جائے گا اور جنت میں حضرت محمد علی محمد کے ساتھ وہ سکونت اختیار کرے گا یعنی جو سورہ معارج کی جو کسرت سے یعنی بہت زیادہ جو اس کی تلاوت کرے گا ایک تو اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ محمد علی محمد کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرے گا لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے تو اب ہم اس چیز سے بے پرباہ ہو گئے اور ہم نے اس چیز کو اپنے روش کو نہیں بدلا اور گناہوں کی طرف ہیں کیونکہ یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمیشہ اس چیز کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے کہ کوئی برائی سے بچنے کے لیے یہ چیز بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ جو آپ نہ چاہتے تھے اور آپ سے بے خیالی میں کہتے ہیں نادانشتہ طور پر آپ سے ہو گیا آپ کی نیت نہیں تھی ذہن نہیں تھا وہ نہیں تھا خواہش نہیں تھی لیکن وہ آپ سے ہو گیا تو وہ پربادگار آپ کو معاف کر دے گا کیونکہ نیتوں کا حال وہ جاننے والا ہے لہٰذا ہمیں گناہوں سے تو ہر حال میں بچنا ہے لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سے خطہ کے پتلے ہم سے خطہ ہو جاتی ہے تو مین چیز یہ ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان گناہوں کے بارے میں پربادگار عالم آپ کے جو سوال نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ مین چیز جو احل مومن کی خواہش ہے کہ وہ محمد آل محمد کے ساتھ جنت میں جو سکونت اختیار کرے تو یقین ہے اس کا صلح اس صورت کے پڑھنے کے اس کے صلح میں یہ بھی ہمیں حاصل ہوگا اور یہ کیونکہ ایام ایسے ہیں غم کے ایام ہیں اس میں خاص طور پر آپ دروت کی تذبیح کو آپ نے اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے اور دروت کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے کسرہ سے جو لانت کیجئے جہاں پر جہاں ان کی درور پڑھا جاتا ہوا کسرہ سے لانت بھی پڑھنے کے لئے ہمیں کہا گیا تاکہ لانت کو ہم کریں کہ جس طرح انہوں نے ظلم اور ڈھائیں ہیں اور جس طرح محمد آل محمد کو عذیت پہنچائیے تو ہمارا لانت بھی ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ضرور ادا کریں اس ذمہ داری کو بھی ہم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب یہ آپ کرتے رہیں اور یہ جب میں چھوٹے چھوٹے یہ ایک عمل ہیں جو اسے ضرور اپنے زندگی میں شامل رکھئے اور ایسے نیک کام کیجئے اور ایسی جو ازاداریاں کیجئے چاہے وہ آپ کی جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہدایت ٹیلویجن ہے اس کے بارے میں کوئی آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بھی خاص طور پر اس کو اپنے مد نظر رکھی کہ آپ تھوڑا سا بھی رقم اس نیک دنوں میں ایاموں میں آپ جو ہے اس میں شرکت کیجئے اور اسے دیجئے چاہے وہ دو پونڈوں پانچ پونڈوں لیکن پرودگار آپ کی نیت دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس حالات میں اس نے پیسے نکالیں اسی طرح ازاداری میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں ازاداری کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا کر نہیں سکتے تو آپ کسی کے ساتھ اپنے ازاداری میں اپنی حصے کو شیئر کر لیجئے کم دیجئے اور آپ کو سوابت نہیں ملے گا کیونکہ پرودگار اور یہ محمد آل محمد جو ہے یہ جو ازادار ہیں جن کے ازاداری کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں لہٰذا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ان ایام میں ہمیں کرنا بہت ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام چیزوں سے بھی آپ کو بچانا ہے اور اس درس کو مین چیز اپنے مدنظر رکھنا ہے جس کے لیے خوربانی دی گئی تھی اور یہ ایک درس اور بہترین ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سنہری بات میں بھی کہا کہ یہ ایک ایسی روشنی ہے اور ایسی حرارت ہے جو تا قیامت رہی کی اور مومنین کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے نجات کا تو یہ مام حسین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین روشنی ہے دعیت کا ایک ذریعہ ہے یہ اگر ہم ان کو چاہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس پر عمل کر کے بھی انہیں دکھانا ہوگا کہ ہم محبت جب کرتے ہیں تو ہم عمل بھی وہی کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائے جو قربانی آپ نے دی جو اپنے ایلہ بیعت کو جس طرح آپ نے قربان کیا تو اس کے حق ادا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح سے تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ عمال تو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں اور وہ بہترین عمال یہ ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ کے اور وہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اور جو کہا گیا ہے جس کے لیے اس پہ ہم عمل پہرا رہیں جی بھائی اور بھائی اس کے ساتھ یہ میں ایک کچھ اشارہ جائیں گو اگر آپ کی اجازت ہو جی ضرور اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فراج و مجمعین روتی ہے پھوپی جس نے تمہیں لات سے پالا روتی ہے پھوپی جس نے تمہیں لات سے پالا روتی ہے پھوپی جس نے تمہیں لات سے پالا تم کیا کہے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا ایک باپ ضعیفی میں ہوا بے سر رسامہ بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستہ پردیس میں آئے تو رہا یاد نہ وعدہ مقتل کیا آباد مدینہ کیا ویران مقتل کیا آباد مدینہ کیا ویران پھیرتا ہے میری آنکھ میں اب تک وہی منظر ایک جان پی در نور نظر اے علی اکبر اے جانے پہ در نور نظر اے علی اکبر ہم شکل نبی کہتے تھے تم کو شہزی شاں پیاسے تھے بہت پیاس یہ کس طرح بجائی اس چان سے سینہ ظلم کی کھائی تم سوتے ہو ما جاتی ہے بیٹا سوہ زندہ اللہ نکے بان تمہارا میرے پیارے ہم لوگ رسن بستا سوے شام سے دھارے ہم لوگ رسن بستا سوے شام سے دھارے سوتا ہے تیرے ساتھ ہی ازغر نادا سوتا ہے تیرے ساتھ ہی ازغر نادا اللہ صلی اللہ محمد و اچھل ساتھ مجمع بہت شکریہ جی ناظرین اب ٹوپک ہے ہمارا آج کے ظالم اور کربلا اس حوالے سے کل کی بات کو آپ آگے بڑھائیں گے اور ایک اور افسوسناک خبر شہید واجد حسن قزل باش کی کل جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے تھے آج نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی جائے گی تو یہ سلسلہ ٹارگٹ کلنگ کا جاری ہے آج کی جو کربلا ہے وہ اسی انداز سے تمام مومنین اس میں اپنی اپنی قربانی دے رہے ہیں لیکن جو جس انداز سے ہم نے اس کربلا کی جو درس اس کربلا کا ملا ہے آج کی کربلا کی سنداز سے ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے یہ بہت اہم ترین سوال ہے سب لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے اور جو عبادت تقریبا آج اٹھارہ محرم الحرام ہے یکم محرم کیا بلکہ چاند رات سے یہ سلسلہ مجالس کا جاری ہے ازاداری کا گریہ کا جاری ہے اور اس عبادت کے بعد ہم جو عملی طور پہ ہم میں کیا ایک خوبی آنی چاہیے یا کیا ایک بہادری آنی چاہیے کہ جو آج کے یزیدیوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے یہ سوال ہم تھوڑی دیر میں علامہ آمین شہیدی صاحب سے بھی پوچھیں گے اور جو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کالز تھوڑی دیر کیلئے ہم کھول دیتے ہیں جتنی دیر میں علامہ صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں اتنی دیر میں ہمارے اگر ویورز آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے ٹارگٹ کرنگ کا اور جو اب تافتان میں جو مومنین وہاں پر فسے تھے اس کی بھی کوئی خاص اطلاع میں نہیں ملی کہ وہاں سے اب وہ پاکستان داخل ہو پائے ہیں یا نہیں آپ نے اپنے گھروں تک واپس آئے ہیں یا نہیں دھائی سو کے قریب تافتان بورڈر پہ وہاں کے ایف سی الکاروں نے مومنین کو روکا ہوا تھا اور بہانہ یہی ہے کہ آگے آپ کو سیکیورٹی کا کوئی بندوبس یا اس کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا جا سکرا تو اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان حکومت ملوتستان جس کے پاس تمام وسائل ہیں اور آہ تمام ایسے وسائل کے جن اور بلکہ فرض بھی ہے حکومت کا کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہر شہری کا چاہے وہ شیعہ ہے سنی ہے ایون غیر مسلم ہے ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا حکومت کے جو بھی عودے داران ہیں ان کا یہ فرض ہے اور اگر آئے ایک سڑک کے اوپر آپ کا یہ عمل درامت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اس عودے پہ رہنے کا کتنا اختیار یہ کتنا حق پہنچتا ہے اگر وہ بازمیر انسان ہوں تو اس حوالے سے وہ استفادہ دینے سے ذرا بھی کتنا ہے نہیں لیکن ہمارے ہاں ستم زریفی یہی ہے ظلم کی انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ بدترین آپ کی پرفارمنس ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی سیٹ کے اوپر رکے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا رئیسانی حکومت کے کس انداز سے قتل عام کیا گیا اور رئیسانی صاحب یہاں لندن میں تھے اور وہیں سے پھر ان کو یہ گوارہ نہیں بلکہ ان کو حمد نہیں آئی کے وہاں پر جا کے مومنین کا وہ سامنا کریں اور پھر گوارنر راج آیا اور کچھ بہت سی ایسی صورتیں آلائی ہیں اتجاج کیے گئے ہیں اور لیکن بعد میں جو اس قسم کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے تھا اس قسم کا فائدہ ہوا نہیں ہے ٹارگر کلرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس انداز میں وہ کاروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چاہے کسی ظاہرین کی بس پر حملہ کرنا ہو کسی مجلس پر کریکر یا حملہ یا بم پھینٹنا ہو اس قسم کے واقعات اس محرم الہرام کو یعنی دس محرم الہرام کے حوالے سے بھی آئے لیکن اوگر آل ایک پرفارمنس جو تھی وہ پہلے دس دنوں میں حکومت کی طرح سے وہ ان کے اقدامات ان کو ہم قابل ستائش کہیں گے یا ان جو کل کی اطلاعات بھی تھی کہ آپ کو پشاور میں دو پولیس اہل کار جو علامہ سید ساجد نکوی صاحب کے ساتھ کوئی امام بارگاہ ان کے سامنے دیوٹی پر بامور تھے وہاں پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا ایسے پولیس والے ایسے جان ساران اور ایسے رضاکار جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایسے جلوسوں میں ان کی حفاظت کے لیے آتے ہیں اپنی ڈیوٹیو پر آتے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اتنی خطرات ہیں جتنے اندر کے جو ان میں شرکار لوگ ہوتے ہیں بچے خواتین ہوتے ہیں جتنے ان کو خطرات ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب جن کے پاس اختیار ہوتا ہے جو ججیز جن کے پاس ہیری گاتی ہے ایک مشہور زمانہ قاتل کی اور جج جو ہے اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کتنا ایک قاتل ہے اور کتنے خون جو ہیں اس نے کیے ہوئے ہیں اور تمام جو ثبوت اس کے سامنے جب پیش کی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جب ہمیں یہ اطلاعات یہ کہ اس کو بائزت بری کر دیا گیا تو یہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک صورتحال ہوتی ہے ججیز کو ایسا کیا خوف ہے یا واقعی وہ اس انداز سے خود یزیدی نظام کا حصہ بن چکے انہوں نے بھی اپنا خود اپنا حساب دینا ہے کہ جب بھی کوئی باختیار بندہ اس قسم کا جو اختیار کو غلط اسمال کرتے ہوئے کسی بھی ظالم کو آپ رہا کر دیتے ہیں یہ ظالم کی پشپنائی کے مدادف یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کو مو دکھائیں گے تو یہ بات ہے اور جو داش کے حوالے سے بھی آئی تھی خبر کے لاہور میں وہاں اس کے ہامیوں نے والچکنگ کی ہے پانفلٹ پھینکے ہیں پوسٹرز دیئے گئے ہیں تو جو احمد لدھیانوی جسے نام کو مولانا بھی کہتے ہیں اور ایک مذہبی فرقے کے وہ رینما بھی ہیں ایک مذہبی تنظیم کے پہلے سپائے صاحبہ اب اہل سنت والجماعت کے نام سے وہ جماعت ریجسٹرڈ ہے لیکن کام ان کے وہی ہیں کہ دہشت پھیلانا اور شیعہ کلنگ میں ان کے جو اس قسم کے بیچ میں ہاتھ ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو احمد لدھیانوی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دائش کا کوئی وجود نہیں ہے اسی طرح چودہ نسار کا یہ کہنا تھا تو یہ حکومت اور اس قسم کے جو دہشت گردنوں کی آپس میں گڑ جوڑ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے الیکشن سے پہلے بھی کہ ایسے بہت سے لوگ یا ایسے بہت سے افراد اس الیکشن کیمپین میں میاں برادران کے ساتھ رہے جو حقیقتاً اور واقعی پاکستان کی سرزمین کو خون سے رنگ چکے ہیں تو ایسے افراد اب اس حکومت کو آگے چلانے کے لیے بھی بہت سے معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہیں تو ان کو یہ تمام چاکنگ تمام جو پمفلٹ ہیں واگا بارگر کا جو ایک آپ کو یہ ثانیہ یاد ہوگا اس کے بعد پھر تیرہ لوگ جو رائی ونڈ میں پکڑے گئے ہیں تو تمام جو تانے بانے بھی اگر ان کو نظر نہیں آ رہے تو پھر اس کے حوالے سے جو دیگر جو لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں جو اس کا نشانہ بڑھ رہے ہیں یعنی جو ہم مومنین لوگ ہیں یہ جو عام جو سنی ہماری جو اکثریت ہے وہ جو ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے کس ادا سے تیاری کر رہی ہے یہ اہم ترین سوال ہے یہ بہت ہی کم لوگ ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں جن کی یہ ذینیت ہے کہ ہم بہتر مسلمان ہیں بلکہ ہم ہی واحد مسلمان ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا جو بندہ ہے وہ واجب القتل ہے وہ مسلمانی نہیں ہے ایون جب پشاور پہ حملہ کیا گا چیرچ پر تو یہی ایک کہنا تھا دہشت گردوں کا کہ یہ حملہ جو ہے وہ شریعت کے این مطابق کیا گیا ہے اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا کہ معاشرے میں اس قسم کا یہ جو گند اور یہ کلچر جو ہے ذینی طور پر اتنا سرائیت کر چکا ہے کہ کسی پر بھی الزام لگا دیا جائے توہین مذہب کا توہین صحابہ کا توہین رسالت کا تو اس کو قتل کر دینا آپ کو گجرات کا ایک جو سانیہ بھی کچھ دن پہلے حیدر صاحب کے ساتھ آیا تھانے میں کہ ایک ایس ایس آئی نے اس کو توہین صحابہ کا اعظام لگا کے شہید کر دیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور وہ وجہ کے ایسے مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے ایک اور خوفناک بھیانک تصویر یہ نظر آتی کہ جب ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ معاشرے میں بہتی ایک اہم فرض انہوں نے ادا کیا ہے تو یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور اس انداز سے خود ہی فیصلے کر لینا کہ کون جو ہے وہ اس جرم کا مرتقب پایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے یہاں پر فوج بھی ہے یہاں حکومت ہے یہاں چاروں صوبائی حکومتیں میں موجود ہیں ہر ادارہ گو کے نظر آتا ہے کہ جب بہت اچھے انداز میں کام کر رہا ہے لیکن حقیقتا ہمارے معاشرے کا یہ آل ہے کہ یہاں پر ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اخلاقی اقدار وہ اس قدر نیچے گر چکی ہے کہ ہمارے گلی گلی محلے محلے اب ایسی اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جو بیان کرنا بھی اس کے لیے ہماری لیے یہ زیب نہیں دیتا تو یہ اخلاقی پستی جو ہے وہ کہاں لے کے جا رہی ہے کہ ہم واقعی دین اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کلوانے کے یا اس کے ماننے والے کلوانے کے ہم حق دار ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا جو احساس پہلے ماضی میں کرتے تھے وہ کہ اب ہم بھی احساس ذمہ داری جو ہے وہ اب بھی ہمارے اندر ہے یہ بہت کم لوگوں کے پاس یہ اب یہ صفت رہ چکی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ گناہ یا اس قسم کی بیرہ روی اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ چند لوگ جو اپنے آپ کو اس تمام جو دلدل یا تمام جو گناہوں سے بچا بھی پائے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے کہ جو اکسیت ہے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ کچھ اقدامات کریں لیکن یہاں پر ہم نے درس کربلا میں یہی دیکھا ہے کہ اگر اکسیت جتنی بھی زیادہ گمراہ ہو یا زیدیت جتنی بھی زیادہ پھیل چکی ہو آپ جتنی بھی تعداد میں کم ہو ایمن بہتر بھی ہو تو اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے آپ حق پہ ہیں تو پھر یہ گھبرائیں نہیں کہ ہم بہت کم تعداد میں ہیں اکسیت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے وہ اگر جان کا بھی خطرہ ہے کسی قسم کا بھی خطرہ اس کی پرواہ کیے بغیر اگر آپ حق پہ ہیں تو اس کے لیے کچھ بھی آپ کر گزریں اس کے آپ کے اللہ بھی آپ پر اس حوالے سے راضی ہوگا اور دنیا میں بھی آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے تو بہت سے ایسے درس ہیں جو کربلا سے ہمیں ملتے ہیں جی بہن جیسے پاکستان کے حالات ہیں آج کے ظالم جو ہیں وہ سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں اور جو آج کے مومن ہیں وہ تمام جو سیشنز کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو جذبہ ہے ہمارا جو ایک ایمان کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مسجد کی چار دیواری یا امام بارگاہ کی چار دیواری تک تو ٹھیک ہے لیکن باہر کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر کوئٹا میں کوئی مسئلہ ہے تو کراچی والے جو ہیں وہ چند لوگ ضرور نکلتے ہیں ایون یہاں پر بھی نکلتے ہیں لیکن جو اکثریت ہے وہ ابھی بھی غافل ہے اس پر اگر آپ اسے دیکھیں جیسے کہ ہم شروع سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ظلم و ستم ہوتا رہا اور اس کی جو آج تک وہ یزیدیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی یقینا حسینیت کا تو بادہ رہا ہے یزیدیت جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہی ہے کیونکہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں اور اپنے نئے 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 انداز ہر دور میں اپنے ایک انداز سے انہوں نے اس کی جو ہے مقالفت کی ہے حسینیت کی ہمیشہ تو لہٰذا ہمیں وہ چیزیں تو ہمیں جب اپنے یہ ذہنشی کر لینا چاہیے کہ یہ یزیدیت ہے اور اس طرح سے وہ مقابلے پہ آتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو اپنے واپس ہمیں ذہن کو اس طرف کر و اللہ کے اس طرف لینا چاہیے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے مطلب آپ دیکھیں گروہوں نے بہتر لوگوں نے اب ان کا جذبہ دیکھی ہے ان کا جذبہ ایمانی دیکھی ہے ان کی مطلب انہوں نے کبھی وہ شجاعت دیکھی ہے ان کے تو وہ کس طرح سے ان کے مقابلے میں آ اور یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کے خلاف ڈڑ جاؤ ڈڑ جاؤ اس میں یہ نہیں سوچو کہ جب اسلام کے بارے میں یا اپنے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی چیز آئے تو اس میں نہ اپنا یہ تعداد دیکھو نہ اپنے حوصلوں کو پست کرو اور ان کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے بھی آپ ان کے مقابلے میں ڈڑ جاؤ تو یقیناً یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ تھوڑا میں کم نظر آ رہا ہے اس کے ایک وجہ تو ادائی اتفاقی آپس میں اتحاد کی کمی ہے یقیناً کیونکہ تھوڑا سے ذہن آپ جیسے جیسے دور یہ کہ آپ کہتے ہیں ایک ایک طرح سے کہنیے موڈرن دور میں جا رہے تو ہر ذہن ایک آپ عام مثال بھی لے لی جائے کہ گھر میں ایک اگر فرد ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ گھر میں ملجل کر رہے ہر ایک کی اپنی اپنے گھر بنانے کے چکر میں رہتا ہے اگر بیٹا ہے تو وہ الگ ہے اگر وہ ہے دوسرے تو وہ اب وہ چیزیں بھی ذہن میں ختم ہوتی جاری ہیں جب یہ گھر سے ایک چیز سٹارٹ ہو جاتی تو یقیناً اس کا اثر جو ہے معاشرے میں ہوتا ہے جب معاشرے میں یہ اثر آتا ہے تو یقیناً بہترین پوائنٹ آپ کہ ابھی گھر میں جو ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ والدین جو محبت ہوتی پیار ہوتا تھا پیار تھا اور قربانی جو جو ہم یہ بات کر رہے ہیں ملت اور قوم کے لیے کوئی قربانی دے اب یہ سلسلہ نکلا ہے کہ بھائی بھائی کے لیے کچھ مار کھانے کو یا قربانی دینے کو تیار نہیں ہے یقیناً کیونکہ اب جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو آپ کتنے سیکریفائی کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے کی چیز بھی برداشت کر رہے ہیں کسی کے غصے کو برداشت کر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں آپ اس میں پیار بھی ہو رہا ہے خیال بھی ہو رہے ہیں محبت بھی ہو رہے ہیں تو ہر چیز خوشیاں بھی مل کر ہو رہی ہیں غم بھی مل کر منایا جا رہا ہے تو وہ جب یہ ہٹتے چلے جائے گا انسان تو وہ چیزیں بھی الگ الگ ہوتی چلے جائیں گے پھر اس کا یقیناً معاشرہ پہ اس کا ایسا ہوتا ہے یہ میرا یعنی میرا کیا ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات ہوگی یہ تیرہ میرا کیا ہے تیرہ میرا والی بات کہ میرا مجھے کیا ملا ہے میں کیا کروں تو مجھے یہ ملے اور اپنی اتنی دنیا پرستی میں ہم اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمارے جو اصل فرائض ہیں اس دنیا میں آنے کے اور بحثت مومن جو ہمارے فرائض ہونے چاہیے وہ ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں تو یقیناً ہم جب یہ اس پہ خودغرضی پہ ادھر آنگے تو جب خودغرضی ہو تو آپ ایک مثال بھی ہے کہ اگر جو ایک انگلی جو پانچوں اولیوں میں جو طاقت ہوتی وہ ایک انگلی میں طاقت نہیں ہوتی تو یقیناً جب ہم یہ اپنے ذہنوں میں بات بٹھا کے خودغرضی کے رہیں گے تو وہ جب جذبہ نہیں ہوں گا تو وہ اکھٹے ہونے کا جذبہ بھی کم ہو گیا ہے تو ہمیں اس جذبے کو پہلے اپنا بنانا ہے بلڈ اپ کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے سوچوں کو جو ہے وہ پہلے تیار کرنا ہے کہ ہمارے جو بھی ہے جب اسلام اور ہمارے کربلا نے ہم یہ درست دیا ہے کہ جب اسلام پہ کوئی بات ہے تو ڈر جاؤ تو یقیناً یہ ظلم کے خلاف ڈر جاؤ یہ ظلم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان ساری باتوں کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے کھٹے ہو جائیں تو یقیناً جب ہم کھٹے ہوں گے تو ہمارا جذبہ میں وہ جذبہ بھی ہمارا اسی طرح سے مضبوط ہوگا وہ طاقت بھی مضبوط ہوگی جیسے کہ کہتے ہیں ایک میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو کہ زیادہ گروہ میں طاقت ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ وہ چیز کو بھی دیکھتے ہیں ہم جب اس سے ٹکرائیں گے تو یقیناً ظلم کا تو کوئی مہاں ایسی بات نہیں آپ کو دیکھیں وہی بات کی یہ جو سوچ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے قربانی دیں اپنا اگر وطن کی بات ہو رہی ہے دین اسلام کی بات ہو رہی ہے علی بیت علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے دیگر مومنین کے مشکلات کی بات ہو رہی ہے تو ہم میں ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو تو ایسا بہت سے کم لوگوں میں تو نظر آیا ہے اور شاید اسی لیے یہ سلسلہ ابھی تک روا دواں ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ابھی تک جو ظالم ہے اس کو تھوڑا سا خوف ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ اوپر جو اللہ تعالی کا خوف ہونا چاہیے اس سے بالکل وہ بالا ہو کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ ظالم کی یہی پہچانے کہ اس کو کوئی خدا کا خوف نہیں رہتا کہ گردن کاٹ رہے ہیں بچوں کو شہید کر رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں ایک خودکش بمبار ہے اس کے ذہن میں کیا سوچ ہوگی کہ وہ اس کو نہ خواتی نظر آ رہی ہیں نہ بچے نہ بھوڑے نہ بزرگ جو بھی اپنی معاشر کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کو وہ قتل کرنے کے لیے بھی وہ خوف خدا جو ہے اس کے نزدیک تک نہیں آ رہا تو ایک تو اس کو ایسے ظالموں کے ساتھ ہم کیا توکوات رکھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی کا خوف ہوگا وہ تو بالکل نہیں ہوگا اب ایک ایک اور طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں ایک تو قانون کا خوف ہو جو ریاست کا کام ہے کہ ہاں اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا یا اگر کوئی دہشتگرد جیسے میرے کوئی بھائی بند پکڑے گئے تو ان کو سافت چوکر پر لٹکایا جائے گا ان کو فانسی کی سزا دی جائے گی اور مجھے بھی اگر ایسے ہی مار دیا جائے گا تو پھر میں ہیں اس سے باز رہوں تو بہتر ہے ایک تو قانون کا خوف جیسے یہاں پر ہے یہاں پر کوئی اللہ کو ماننے والے لوگ اکثر ہے جو ویسٹ کے بات کرتے ہیں اللہ کو رسول کو یہ لوگ نہیں مانتے لیکن اپنے ملک کا قانون جو ہے یہاں پر پتا ہے کہ یہاں پر ہم نے چھوٹی سی بھی چوری کی تو یہاں فوراں آکے پولیس جو ہے وہ ہمیں پکڑ لے گی اور کوئی سفارج جو ہے ہمارا چاہے ان میں نے ہو بھائی ہو یا وزیراعظم تک ہماری رسائی ہو ہماری چھوٹ نہیں ہو یقینا یہ مسابات کا درچہ تو ہمارے اسلام میں بتایا ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنائی ہیں ایک اولر آیا ہے اسلام علیکم مرحبا فارغ بھائی مسئلہ تھی جاتا ہے میں آپ فرصہ پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کو مہارم کی آرائیں کی بہت فرصہ پیش کرتا ہوں جزاکاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ حضور مبیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیزہ میں مسلمان ہونوں پر اعزاز کی بات اور عزت کا مقام تھا اس لئے کئی لوگ شامل ہو رہے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہ کیا تھا اگر کیا ہوتا تو تلعہ سالی ناصر تلعہ صاحب کے وقل فرماتے ہیں کہ سورہ المومنون مسلمان مومنوں کے لئے سورہ کافرین بھی ہیں اور سورہ منافقون دیکھئے پہلی آتی ہے اے رسول جب یہ تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ جگہنے خدا کے رسول ہیں اور خدا بھی جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو بگر ظاہر خود کیے دیتا ہے خدا ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لیان سے ضرور جھوٹے ہیں اور یہ منافقون گرامر جاننے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جمع کا سیجا ہے ایک آدمی نہیں ہے اگر صرف عبداللہ بن عرقی کو رکھ لیا جائے تو نہیں ہے سمیہ صحیح ظاہر ہے منافقون ایک بڑا تین تو یقیناً تھے کہ اسلام میں وہی لوگ ہیں وہی کی اولاد ہیں جنہوں نے آج تک خدا کے رسول کی اولاد کو نہیں مانا عجرِ رسالت نہ دیا قُلْ لَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجَنِ الْمَوْدَرِ فِي الْقُرْبَا اس آیت کا انہوں نے پڑا ضرور آیت کو پڑا لیکن عجرِ رسالت نہ دیا یہ غصبی اسلام ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے صحیح معامل وہی ہے جس نے حجرِ رسالت دیا حسین مورِ نبوت کے سوار ہو کر حجرِ رسالت کے طلبگار بھی ہیں انشاءاللہ والعزیز کرولا ماننا میں اس دفعہ ٹائی کورڈ مسلمانوں میں شامل ہو کر حسین موضع کریں گے ماشاءاللہ تسمبر کو انشاءاللہ والعزیز قبرِ جنابِ حمامل صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہم حاضر دیکھر ہم موضع کا اظہار کریں گے ماشاءاللہ ایک شاید گزر اپنات ہم کے دو شیر میں دو بند پڑھ رہا ہوں بیس جی بسم اللہ یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے حضور کے وقت تو اسلام قبول کی تھا لیکن دین سے قبول نہیں کیا تھا آخر وجہ تھا کیوں ہوں مسلمان بارت ہے جب دین مستوحہ کا فضو ہو گیا وقار جھکنے لگے تھے مصر و عجم کے وطاجدار اسلام کا شمول ہوا وجہ افتخار تب مسلموں میں ہونے لگے وہ سبی شمار جن کو خدا سے کام نہ احمد سے کام تھا ہر ایک علم دولت و ذرکہ ظلام تھا آخری بندہ فتنے مہین ہے جو اٹھے ارض شام سے کب تھا گریز مسلموں کے قتل عام سے شب اور دل بہلتے تھے مینہ و جام سے وقتے سے ہر نکلتے تھے خنجر مہم سے خنجر وہی جو حل کے مسلموں پر چلتے تھے جو حق پرستے کفے اخصوص ملتے تھے اور وہی حالت آج بھی ہے وہی آج بھی مطالبہ مہدد کا ہے جو جو مسلمان ہے اسے مہدد کا مطالبہ ہے اور معدد حضور کی اداع سے ہے اس لئے حسین حسین جناب سیدہ کاملہ علیہ وسلم کے ان کی معدد سے ان کی محبت میں جو عمل ہوئے رہنا یہ اسلام ہے اور آج بھی وہی حضور کا وہی مطالبہ ہے آج بھی وہی آیت قرآنی نافذ العمل والواجب العمل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر توفیر دے اللہ ہی آمین انشاءاللہ دعا کیلئے کہ اس بار چیزے میں دوبارہ حاضری دے انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ شاہ صاحب بہت شکریہ بلکل قرآن پاک کی جو حقائق ہیں وہ سب سامنے آ رہے ہیں اور جو مومنوں کے حوالے سے بات ہے منافقین کے حوالے سے بات ہے کافروں کے حوالے سے بات ہے وہ ابھی اور رہتی دنیا تک یہ میسج ہے قرآن پاک کا یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا وہ اسی طرح یہ جو درس کربلا یہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ صرف تیرہ سو پشتر سال پہلے کہ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ رہتی دنیا تک یہ درس موجود ہے اور جس مسلمان نے بھی اس درس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا تو وہ بالکل کامیاب ہے اور جو ابھی بھی غافل رہا ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً وہی ہوگا کہ جو اس سے پہلے جو مسلمان ایسے موجود تھے کہ جو سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن خاموش تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ خاموشی جو ہے وہ ہماری وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی شمار نہ کر دے کہ جو مولا کا قتل عام دیکھ رہے تھے کمبے کا قتل عام دیکھ رہے تھے وہ خاموش تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یقیناً آپ دیکھیں فارو بھائی ہم اگر دیکھتے ہیں درس کربلا یہ ازاداری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ازاداری بھی ایک درس ہے ازاداری ہماری درس اس طرح سے ہے کہ جب قتل سے پہلے جب قتل ہونے سے پہلے یہ سارے جب دین اسلام کے بارے باتیں کہی جاتی تھیں بتائی جاتی تھیں تو سننے سے کوئی پسند نہیں کرتے تھے لہٰذا جب قتل عمام حسین علیہ السلام ہوا تو اس کے بعد ہمارے امام جو تھے وہ وقت کے امام تھے تو انہوں نے ایک مسلحہ تن یہ بھی اس طرح سے بھی ایک ازاداری کو سٹارٹ کیا کہ وہاں سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا بھی ذریعہ بن گیا آپ اس میں دیکھیں پیری جو حقیقی اسلام ہے اس وقت بھی دیکھیں اس واقعے سے پہلے میں مساجد بھی تھے وہاں پہ وہ ایک ایسا ذریعہ بناتے تھے ایک تو مولا کی ازاداری بھی ہوتی تو ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے تو ایک بہترین مطلب ایک ازاداری آپ بھی دیکھیں کہ یہ نہ سمجھئے ایک وقت کے حساب سے موقع کے محل کے حساب سے میرے امام نے اس ازاداری کو بڑھایا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ازاداری میں کیا دیکھتے ہیں ذکر پرودگار ہے نبی ہے اسلام ہے وہ سارے اقامات ہیں جو اسلام میں بتائے گئے ہیں صحیح طریقہ کار ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کالر آگے ہیں وہ ساتھ چیزیں ہیں سبحان اللہ جی کالر ہے اسلام علیکم والیکم والیکم میں آپ کو بھی سلام والیکم اسلام بھائی آج آپ کا ٹاپک ہے آج کے جذیب اور کربلا جی بھائی اسے پہلے پھر ہو گئی میں بات کروں گا ابھی آپ بات کر رہتے ہیں جی تو میں آپ سے صرف ایک سوال یہ بوچھتا ہوں کہ جب انسان اپنا گھر چھوڑ دے تو کسی دوسرے گھر میں چلا جائے تو کہ اپنے گھر کی امیت ختم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے اے شک بڑھتی ہے جی بڑھ جاتی ہے اگر وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھے تو آج میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں کہ ہم ہم اپنا گھر چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے کھڑے ہوگے دوسروں کے گھر میں جا کے کھڑے ہوں اور اپنے گھر کی طرف بیان نہ کریں تو پھر ہمارے روح کی ترے شاہد ہوتے رہیں گے صحیح ہم ایسی طرح مرتے ہیں اور ہمیں تھبکییں دیکھ کے سلایا جاتا رہا ہے اور سلایا جاتا ہے ابھی تک صحیح ہم بہت بہادر ہیں ہماری قوم بہت بہادر ہے جو اپنے آپ کو زنجیروں سے ذکنی کر سکتی ہے اس کے سامنے دوسرا کیا چیز رہتا ہے ہمارے اندر جذبہ ہے ہم سب کچھ ہیں لیکن ہمیں سلایا جا رہا ہے صرف ٹکروں میں تقسیم کر کے اپنا اپنے گروپوں کو تھبکا تھبکا کے سلایا جا رہا ہے کاش آج بھی اگر ہم دوسروں کی چھتری لینے کی بجائے اپنی چھتری احتمال کر کے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے آپ اس میں کٹھا کر کے اپنے آپ کو اگر ایت ہو جائیں تو یہ کیسیروں خدا کی قسم کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ رضا نکوی سے پوچھے وہ آپ کو بتا دے گا کہ جب وہ میدان میں تھا تو اس کے آگے سے کوئی نہیں گزرتا تھا بیس گھر درتا ہوا اور آج کیا حالت ہے یہ آپ کے سامنے ہے اب آبی بات آپ کے آج کے تربلا اور بیس کر دیگی تو آج کا یزید جو ہے یہ آج کا یزید نہیں ہے یہ یزیدیت چودہ سو سال سے خون میں آ رہی ہے اور یہ یزیدیت ہر دور میں رہی ہے ہر وقت رہی ہے لیکن اس سے جب پہلے مقابلہ ہوا تھا تو حسینیت کا مقابلہ امام حسین نے کیا تھا اس کے بعد جب بھی برایا حسینیت اپرے پورے زور شور سے سامنے آئی اور ان کے جذبہ ایمان اور طاقت ان کے اندر موجود تھی ان کے عقیدیں موجود تھے وہاں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوگا انہوں نے مقابلے کیے آج کے دور میں یزیدیت کیوں اتنا بڑھ چکا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یزیدیت کو بہت ساری چیزوں نے ان کو مدد کر رہے ہیں ان کے پیچھے ہیں ان کے ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن ہماری حسین یہ پیس یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے پیچھے کو ہاتھ رکھے ہم چاروں پر تقسیم ہو کے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ نے آپ کو کمزور کر رہے ہیں ورنہ یہ چند دیس گرد کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ ان کی طاقت کی وجہ سے حکومتیں مجبور ہیں جاج مجبور ہیں مہد مجبور ہیں پلیس مجبور ہیں کیوں کہ یہ آپ نے آپ کو طاقت آپ کتھر کتھر کے طرقل بنا کے بتا رہے ہیں اور نہ ہونے کے باوجود انہوں نے طاقت دار کر دی ہے لیکن ہم لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود ہم تقسیم ہو کے آپس میں تفرکے باز کر کے شیعہ سنیب شروع سے یہاں راجمی اور کل بھی رہیں گے میں ختم کرتا ہوں آپ کی بریکہ ٹائم ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آج سے پہلے بسوں سے اتار کے شہد کیا گیا تھا تو شیعہ نے کہا تھا سنیب بھائیوں مارے ساتھ میزو ایک وقت آئے گا تم پہ بھی آساملہ ہوگا اس وقت تو سنیب بھائی نہ سوچے دو سب کے کسی غفلت کی وجہ سے لیکن جب ان پہ حملے ہوئے جب ان کے دادا دربار اور بغیرہ ہو رہے گئے تو پھر انہیں پتا جلا کہ واقعی شیعہ سنیب بھائی بھائی ہیں لیکن یہ تکثیری گروپ جو سامنے آیا یہ دشمنہ اسلام کا تو آج شیعہ سنیب بھائی بھائی یہ کتھے ہو چکے لیکن ہم شیعہ کیونہ بہت شکریہ بہت شکریہ نکوی صاحب گلاسکو سے آپ شامل ہوئے رازین کورس کا سلسلہ جاری ہے واپرے ساتھیں چھوٹی سی بریک کے بعد